فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجت المقمنی خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز ودل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرص سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ عز ودل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تاخر دیکھوں گا میرے آمال کا بدلہ تو جہنم یہ تھا میں تو جہتا مجھے سرکارن کا جانی نہ دیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے شعبہ جامیت المدینہ میں جہاں قرآن و حدیث کا علم درس نظامی کورس وغیرہ کروایا جاتا ہے وہاں مدنی چینل کے ذریعے مختلف بیانات مختلف موضوعات پر تربیت کا سلسلہ رہتا ہے آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے نیت المؤمن خیر من عملی کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے سب سے پہلے نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا گفتگو کرنے سے بچتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے ممکن ہوا تو موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا تو آپ میں سے جن کے لیے ممکن ہو دو زانوں بیٹھ جائیں ماشاءاللہ آپ میں سے کئیوں کے پاس کلم اور کاغذ بھی ہیں تو یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اہم باتیں لکھ لوں گا انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار سہری کے وقت کچھ سی رہی تھی کہ سوئی گم ہو گئی اور چراغ بج گیا اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میرے آقا کا آنا کیا ہوا پورا کمرہ جو ہے وہ بکہ نور بن گیا میرے آقا علیہ السلام کے مبارک چہرے سے نور کی کرنے ایسی نکلی کہ بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوئی تلاش کر لی اب یہاں تک تو ہم نے واقعہ سنا ہے اور بیان بھی کیا جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام کا یہ موجزہ میرے آقا کا ایسا نورانی چہرہ مگر اسی حدیث پاک کا جو اگلا حصہ ہے اگر اس پر غور کریں تو جہاں اس حدیث پاک میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور حسین چہرے کا موجزہ ہے اس کا کمال ہے وہاں ایک بہت زبردست درش بھی ملتا ہے پھر بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک سے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ کتنا پرنور ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن میری زیارت نہ کر سکے بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارس کی حضور کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہے گا فرمایا بخیل پھر حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کون بخیل ہے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جو میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ پڑھے تو درود پاک کے یقیناً فضائل برکات پڑھنے پر رحمتوں کا نزول گناہوں کی معافی فضائل کو ہم سنتے ہیں مگر کہیں ایسا ذہن میں یہ تو نہیں بیٹھ جاتا کہ پڑھا پڑھا نہ پڑھا کوئی بات نہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی آئے تو بالخصوص احتمام کے ساتھ ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے یہاں وہ لوگ جو کتابوں میں نام پڑھتے ہیں جو درس و بیان میں نام لیتے ہیں جو اومن دوران گفتگو نام آجاتا ہے تو میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی آئے ہمیں درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سلامی بھائیوں اللہ تعالی کی بے شمار نعمتیں اور رحمتیں ہیں رحمتِ الٰہی کا ایک عظیم مظہر وہ جنت ہے اور جنت کیسی کہ جس کا نام زبان پر آتے ہی ہمارے دل و دماغ پر سرور کی ایک عجیب کیفیت تاری ہو جاتی ہے جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے اس کا موسم کیسا ہوگا وہاں کیا کیا نعمتیں ہوں گی یہ ذہن میں سوالات بھی اُبھرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیش میں تفصیل کے ساتھ جنت کی نعمتوں کے بارے میں کلام فرمایا یہ پورا ایک باب ہے اس پر بہت زیادہ بیان کیا جا سکتا ہے مختصرا اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کے بارے میں سنتے ہیں اور پھر اپنے آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ترمیزی شریف کی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگام میں ہم نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت اور اس کی تعمیر سے متعلق بتائیے بریاقہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی ایک ایٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے اور اس کا گارہ مشک کا ہے اور اس کی کنکریاں موٹی اور یاکوت کی ہیں اور اس کی مٹی زافران کی ہے اب غور کیجئے کہ کیسی تعمیر ہوگی سونے چاندی کی ایٹیں گارہ مشک کا مٹی زافران کی جو کنکر ہوتے ہیں وہ یاکوت اور موٹیوں کے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک سیدنا ابو حریرہ راوی ہیں اور مسلم شریف کی حدیث پھر آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کی ماہیت کا خیال گزرا یعنی امیجنیشن بھی نہیں ہو سکتی ایک تو ہوتا نا کسی نے ایک پھلا ملک دیکھا ہو اس کی تصویر دیکھی ہو بڑا خوبصورت ہے میں نے بھی وہاں جانا ہے وہ مقان جو بڑا زبردست محل تھا میں نے ایسا مقان لینا ہے وہ کھانے جو بڑے زبردست تھے میں نے وہ والے کھانے ہیں انسان پہلے تصور بناتا ہے پھر اس کی خواہش کرتا ہے مگر جنت ایک ایسی نعمت ہے کیا خوب بات فرمائی اس کے ایسی نعمتیں کہ جن نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا نہیں بلکہ انسان کے دل پر ان کی مایت کا خیال بھی نہیں گزرا یعنی امیجنیشن تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کیسی جنت ہوگی اس قدر عظیم نعمت اور جنت ہے کتنی بڑی کبھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ دیڑھ عرب مسلمان تو ابھی رہتے ہیں پہلے جناب کتنے لاخو کروڑو عرب مسلمان چلے گئے قیامت تک نہ جانے کتنے مسلمان آئیں گے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تربیزی شریف کی حدیث سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ راوی ہیں میرے آقا نے فرمایا جنت میں سو منزلیں ہیں اور ان میں سے ہر دو منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے اللہ کی جنت بہت بڑی ہے اور پھر جنت کے دروازے میرے آقا فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث حضرت کے سیدنا سحل بن سعید رضی اللہ عنہ سے مروی نبی پاک صلی اللہ عنہ نے فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں اب دروازہ کتنا بڑا اب ایک نارمل دروازہ ہو اس میں تو بہت تھوڑے لوگ گزر سکتے ہیں ایک اور حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث سیدنا عطبہ بن غزوان اس کے راوی میرے آقا نے فرمایا جنت کے دروازوں کی چوخٹوں میں سے ہر دو چوخٹ کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہے اب غور کیجئے اتنے بڑے بڑے دروازے ہوں گے اور روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جب جنت میں جنتی داخل ہوں گے اور جنت کے دروازے کی چوخٹیں جو ہیں وہ ہل رہی ہوں گی یعنی اتنی تعداد میں مسلمان جنت میں داخل ہوں گے اللہ کی رحمت سے ہمیں بڑی امید ہے کہ وہ رب کریم ہمارے ایمانوں کی حفاظت بھی فرمائے گا اور آقا کی شفاعت کے صدقے ہم جنت میں بھی جائیں گے انشاءاللہ اب یہ وہ نعمتیں ہیں میرے میچے اسلامی فرمائے یہ بہت طویل بحث ہے بڑی پیاری بات ہے جنتیوں کی عمر کتنی ہوگی ترمیزی شریف کی حدیث ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اہل جنت میں سے کوئی چھوٹا یا بڑا مر جائے گا تو اسے جنت میں تیس سال کا بنا دیا جائے گا یعنی سارے تیس سال کیوں گے اسی طرح خانے سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں تو اسی طرح خانے بھی جو وہ چاہیں گے بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر جنتی کسی پرندے کو ارتے ہوئے دیکھے گا اور تمنا کرے گا کہ مجھے اس کو خانہ ہے تو وہ بھنا ہوا اس کے سامنے تیار آ جائے گا جتنا پینہ ہوگا اتنا پانی اتنا دودھ اتنا شہد اس کے سامنے آ جائے گا تو کونسی نعمت ہے جو جنت میں نہیں ہے اور پھر جنت کی حوروں کے بارے میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی جنتی حور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشنی ہو جائے ساری فضاء زمین سے آسمان تک خوشمو سے معتر ہو جائے اور اس کے سر کی اوڑنی یعنی اس کا دپٹا دنیا و مافیہ اس سے بہتر ہے تو پتا چلا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں نعمتیں ایسی ہیں کہ جس پر بندہ تصور کرنا چاہے تو بھی نہیں ہوتا اور پھر سب سے بڑی نعمت سب سے بڑا انام نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے مرتبے کا جنتی وہ شخص ہوگا جو صبح و شام دیدارِ الٰہی سے مشرف ہوگا اس کے بعد آپ نے یہ آیتِ کریمہ تلاوت فرمائی ترجمہِ کنزل ایمان کچھ مو اس دن ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے جنت کی نعمتوں پر تو کئی بیانات کیے جا سکتے اور اس کا مطالعہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے بعض اوقات دنیا کی نعمتوں دنیا کے جناب ایش و آشائس جب ہم دیکھتے ہیں مثال کا طور پر کوئی غریب شخص ہوتا ہے اور جب کسی امیر کا گھر دیکھتا ہے اس کی گاڑی دیکھتا ہے اس کی تھاٹھ باٹ دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ہو سکتا ہے یہ خیال آتا ہو کہ میں تو پیچھے رہ گیا یہ آگے بڑھ گیا یہ دنیا میں اتنا نواز آ گیا تو دنیا تھوڑی ہے اور جنت میں جو چلا گیا اس کی ایکسپائری دیٹ نہیں دنیا میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے جناب جس کو آپ کہیں سرمایہ دار ایش و عشرت سے رہنے والے اچانک کنگال ہو جاتے ہیں اچھا کنگال نہیں ہوتے ایش میں ہی رہتے ہیں مگر دنیا سے تو جانا ہی ہے مگر جنت میں جو داخل ہو گیا ہم فی ہا خالدوں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے ہمیں تمنا کرنی ہے ہم نے کوشش کرنی ہے ہم نے ایسے کام کرنے ہیں کہ ہمیں آقا علیہ السلام کے صدق جنت میں داخلہ مل جائے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو مدنی چینل کے ناظرین کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے اب جو حدیث پاک میں سنانے جا رہا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے اور میرے آقا علیہ السلام نے دو چیزوں کی زمانت طلب کی ہے گیرنٹی مانگی ہے فرمایا جو ان دو چیزوں کی زمانت دے دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں گویا جنت میں جانے کی دو چابیاں ہیں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بخاری شریف کی حدیث میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھے دونوں جبروں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی زمانت دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں گیرنٹی اب ذرا غور کریں زمانت دے رہے ہیں مگر ہمیں دو چیزوں کی زمانت مانگی گئی ہے اور امام حافظ شہاب الدین الرحمہ فتح الباری شرح صحی بخاری میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں دو جبروں کے درمیان والی چیز سے مراد زبان اور ٹانگوں کے درمیان والی چیز سے مراد شرم گاہ ہے اور حفاظت کی زمانت دینے کا مطلب کیا ہے کہ انسان انہیں رب تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے بچانے کا پختہ اہد کرے مثلا زبان سے وہی کلام کرے جو ضروری ہو اور بیکار باتوں سے بچے اسی طرح شرم گاہ کو حلال جگہ استعمال کرے اور حرام میں مبتلا ہونے سے بچائے سیدنا ابن بطال علی رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کے لئے بڑی اہم بات دنیا کی سب سے بڑی آزمائش یعنی انسان کے لئے دنیا کی سب سے بڑی آزمائش زبان اور شرم گاہ ہے لہٰذا جو ان دولوں کے شر سے بچنے میں کامیاب ہو گیا وہ بہت بڑے شر سے بچ گیا یعنی یہ حدیث پاک جہاں جنت میں جانے کا راستہ بتا رہی ہے وہاں مجھے اور آپ کو یہ بھی انڈیکیٹ ہونا چاہیے احساس ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ آزمائش والی چیز جو ہے بڑی آزمائش وہ زبان ہے اور وہ شرم گاہ ہے میرے نوجوان اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں انسان ہے نفس کے وار ہوتے ہیں شیطان بہکاتا ہے بڑے جناب خیالات آتے ہیں مگر ہم نے ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرنی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی لغزش ہو جائے کوئی ایسی خطا ہو جائے کہ ہمارا ایمان برباد ہو جائے اعمال برباد ہو جائے میرے بیچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اب غور کیجئے ایک اور بڑی پیاری حدیثیں پاک یوں سمجھئے کہ اس حدیث کو مزید آسان الفاظ میں اور مزید تفصیل کے ساتھ ہمیں اور سمجھایا جا رہا ہے سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل کے بارے میں سوال کیا گیا جو لوگوں کو کسرت سے جنت میں داخل کرے گا جنت کی نعمتیں سنی نا داخل ہونا ہے نا جانا ہے نا کسرت سے جنت میں داخل کس وجہ سے ہوں گے میرے طلبہ بیٹھے نورملی امتحانات جب قریب آتے ہیں تو یہ بات ہوتی ہے کہ کسرت سے کون سے سوالات آتے ہیں بعض وقت وہ گیس پیپر والا معاملہ ہوتا ہے جس کو دنیا میں کہیں کا ویزا لینا ہوتا ہے وہ کسی ایجنٹ کے پاس جاتا ہے پوچھتا ہے یار فلاں ملک کا ویزا لینا ہے تو کیا کیا چیزیں پوری کرنی ہوگی کسرت سے ویزا ملنے والوں کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ یہ یہ ڈاکیمنٹس کرنے ہوں گے نورملی ہم کسی کام کو جب کرنا ہوتا ہے خاص طور پر اہم کام کو تو ہم ان باتوں کو سیکھتے ہیں کہ چن پوائنٹس کو کور کرنے سے یہ کام ہو جائے گا ویزا مل جائے گا پاسپورٹ کے لیے کون کون سے ڈاکیمنٹ ضروری ہیں شناکتی کارڈ بنانا تو کیا کیا ضروری ہے امتحان پاس کرنا ہے تو کن کن سبجٹ کو زیادہ توجہ سے پڑنا ہے نبی پاک علیہ السلام سے کتنا اہم سوال ہوا کہ وہ عامال بتا دیں کہ کسرت سے اگر جو لوگ جنت میں جائیں گے ان عامال کی وجہ سے جائیں گے اب وہ دو عامل ہیں میں اور آپ آج چیک کر لیں کہ میرا اور آپ کا اس پر عمل ہے اور اگر نہیں ہے تو چلیں نیت کرتے ہیں کہ آج سے عمل شروع کر دیں گے میرے آقا فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ سے ڈرنا اور حسن اخلاق اب غور کریں یہ دو کتنے اہم کام ہیں کہ اس کو پریوریٹی پر جس کو ترجیحی بنیاد پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان کاموں پر عمل کرنے والا کسرت سے عمل جو جنت میں جانے والے ہوں گے ان کا ان باتوں پر عمل ہوگا کیا خوف خدا ہمارے پاس ہے اور کیا ہم اچھی اخلاق والے یعنی بعض وقت اس نے اخلاق کو لوگ بہت نیچے کیٹیگرائز کرتے ہیں یا ٹھیک ہے اخلاق اچھے ہونا اچھی بات ہے لیکن وہ جنت میں جانے کا سبب ہے اور اس قدر اہم سبب ہے تو خوف خدا ہمارے در ہونا چاہیے اور ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے ہماری گفتار اچھی ہونے چاہیے ہماری زبان سے لوگوں کے دل نہ ٹوٹیں پھر سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے کہ جہنم میں جانے والے وہ کس عمل سے کسرت سے وہ کون سے عمال ہوں گے جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے اب سوچیں وہ کتنے خطرناک عمال ہیں کہ میجورٹی کسرت سے جہنم میں جانے والے افراد کون ہوں گے کس وجہ سے جائیں گے میرے آقا نے ارشاد فرمایا مو اور شرمگاہ یعنی یہ زبان اور یہ شرمگاہ جو ہے اس کا غلط استعمال یہ انسان جو جہنم میں جانے والے ہوں گے وہ زیادہ تر یہی لوگ ہوں گے پتا چلا کہ ایک طرف جنت کی زمانت بھی دی جا رہی ہے اور ایک طرف اس کا برا استعمال ہمیں جہنم کے گہرے گھڑوں میں ڈال سکتا ہے اب ان دونوں پر الگ الگ تھوڑی تھوڑی بات کر لیتے ہیں زبان اب یہ زبان کتنی اہم چیز ہے کہ میرے پیارے اسلامی بھئیوں سیدنا بلال بن حارس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ زبان سے بھلائی کا ایک جملہ ایک کلمہ نکالتا ہے حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا تو اس کے باعث اللہ عزوجل قیامت تک اپنی رضا مندی لکھ دیتا ہے ایک جملہ اس کے لیے قیامت تک کی رضا مندی کا باعث لکی ایمپورٹنس آف کانگ یعنی کتنی زبردست زبان اہمیت ہے ایک جملہ اللہ کی رضا مندی دائمی رضا مندی مل سکتی ہے پھر فرمایا بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا تو اللہ عزوجل اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک اپنی ناراضی لکھ دیتا ہے قیامت تک اس نے کہہ دیا اسے معلوم بھی نہیں مگر اس زبان نے اسے پسوا دی جب ہی تو بار بار امیر علیہ السنت ہمیں سمجھاتے ہیں پہلے تولو بات میں بولو ہمیں نہیں پتا کہ جملہ جو اب میں کہنے جا رہا ہوں یہ اللہ کی رضا والا جملہ ہے کہ کہیں ایسا جملہ تو نہیں بول رہا جو مجھے جہنم کے گہرے گھڑے میں ڈال دے تو یہ ہے میرے میچے اسلامی بھائیو ہمیں سیٹسفائی نہیں ہو جانا چاہیے مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے میں بڑا نیک جامعہ کا طالب علم درس نظامی کرنے والا دور حدیث کا طالب علم میں سادسہ میں پڑھنے والا میں قرآن کا حافظ میں پانچ وقت کا نمازی سرف امامہ چہلے پرداری میں تو جناب دنیا چھوڑ کر بدرسے میں آ کر رہ رہا ہوں بعض اوقات شیطان ہمیں مطمئن کر دیتا ہے ایسی فیلنگ بن جاتی ہے کہ میں تو بخشا بخشایا ہوں میں نے جانا ہی جنت میں یقیناً ہمیں امید رکھنی چاہیے مگر ایمان بین الخوف و رجعہ میرے میچے اسلامی بھائیو ہمیں ڈرتے رہنا ہے اپنی زبان کے بارے میں اس بات کی احتیاط کرنی ہے درہاً غور کریں نا کتنی اہمیت ہے زبان کی ایک انسان ساری زندگی ایمان والی زندگی گزارے مسلمان مرنے سے کچھ لمحات پہلے کچھ دنوں پہلے اس کی زبان سے کفر نکلے ساری عبادتیں ساری ریاضتیں ساری زندگی اس کے سارے عامال برباد اور اگر اسی پر موت ہو گئی تو کفر پر مرانا اور ایک کافر ہے غیر مسلم کفر پر زندگی گزاری مرنے سے کچھ دنوں پہلے کچھ لمحات پہلے اس کی زبان سے کلمہ نکلا وہ مسلمان ہوا زبان ہی کا تو عمل تھا نا مگر اس زبان نے کسی کو جنت میں پہنچا دیا اور کوئی جہنم میں چلا گیا رہے میرے میچھے اسلامی بھائیوں خدارہ زبان احتیاط سے استعمال کریں پھر اس زبان سے بڑے برے کام ہوتے ہیں لوگ گالیاں نکالتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں غیبت کرتے ہیں چغلی کرتے ہیں کس کرا کے لوگوں کے دل آزاریاں کرتے ہیں آپ اس زبان کی آفتیں ایک قبیل باب ہے مگر اللہ سلامت رکھی امیر علیہ السلام کو اگر غور کرے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی یہ سوچتے ہوں یا مدری چنل کے ناظرین چوچتے ہوں کہ یہ کبھی امیر علیہ السلام نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی کبھی کہتے ہیں محبت ہو کے چور چغل خور چغل خور کبھی کہتے ہیں پہلے تولو بعد میں بولو یہ کہاں سے لے آئے یہ کیوں کرتے ہیں یہ ایک نئی چیز ہے اگر غور کریں تو پتا چلتا ہے کہ امیر علیہ السلام نے تو یہ جو کام کرنے ضروری تھے نبی پاک علیہ السلام کے بہت سارے فرامین ہیں کہ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہیں پھر جہنم کے گہرے گڑے میں ڈل جاتا ہے بندہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے تو پتا چلا کہ امیر علیہ السلام نے تو ان کی حفاظت کے لیے بند باندھے ہیں اور ہمیں سمجھایا ہے کہ دیکھو یہ زبان کی حفاظت اور یہ شرمگاہ کی حفاظت ان پر اگر حفاظت کرنا چاہتے ہو تو یہ بند باندھنے ہوں گے کہ پہلے تولو بعد میں بولو جھوٹ کے خلاف جنگ پھر غیبت کے خلاف جنگ چغل خور کے بارے میں سنیے نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو سے ایک میل دور ہو جاتا ہے ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ انسان کو رسوہ کر دیتا ہے اور چغلی عذابِ قبر کا سبب بنتی ہے وہ لوگ جو بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں ذرا غور کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زبان کی بے احتیاطی بعض اوقات دوستوں کو خوش کرنے کے لیے چار دوست سات بیٹھے ہسی بزاک گپے لگا رہے ہیں اب جناب انجوائیمنٹ بھی تو لانی ہے محفل کے اندر اب وہاں جھوٹے واقعات جھوٹے لطیفے کسی طرح کچھ بھی کہہ دو سامنے والا مسکرہ دے کسی کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولنا اور خود ہستے ہستے جھوٹ بولنا روایتوں میں آتا ہے جو ہستے ہستے گناہ کرتا ہے وہ روتے روتے جہنم میں ڈالا جائے آج لوگ گناہ کرتے وہ بڑا ہستے ہیں احساس ہی نہیں میں کیا بول رہا ہوں اسی طرح وہ لوگ جو چغل خوری کرتے ہیں غیبت کرتے ہیں سنیں حضرت سیدنہ عثمان بن افان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غیبت اور چغلی ایمان کو اس طرح کتا کر دیتی ہے جیسے چرواہا درخت کو کاٹ دیتا ہے یہ ایمان کاٹنے والی چیزیں ہیں جو چغلی کرتے ہیں جو غیبت کرتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں گالی دینے والا سنیے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول مروی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث مسلمان کو گالی دینا فسق ہے گناہ ہے ایک اور دیگہ میرے آقا فرماتے ہیں مسلمان کو گالی دینا خود کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے میرے وہ ناظرین جو مجھے سن رہے ہیں غور کیجئے کچھ لوگوں کا تکیہ کلام گالی بن گیا بات بات پر گالی اور سمجھتے ہیں بڑا لوگ اس کو برا نہیں فیل کرتے کس قدر برا عمل بتایا گیا لیکن زبان ہے کہ چلتی ہے تو رکھتی نہیں سوچتی نہیں ہم کیا بولی جا رہے ہیں کہ میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں وہ غور کرے اسلامی بھائی اور مدری چینل کے ناظرین جو فہش کلامی کرتے ہیں جو بری باتیں کرتے ہیں جو بے حیائی کا کلام کرتے ہیں چار نوجوان دوست کہیں ملے یا آپس میں بیٹھے اب جناب باتیں شروع ہوئیں تھوڑی دیر کے بعد ان باتوں کا رنگ ہی بدل گیا ذرا سوچیں یہ فہش کلامی یہ بے حیائی کی باتیں یہ ہمیں برباد نہ کر دیں شہنشاہ عبرار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عادی شان کہ چار طرح کے جہنمی خولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے اور ویل و سبور یعنی حلاقت مانگتے ہوں گے ان میں ایک ایسا شخص بھی ہوگا جس کے مو سے خون اور پیپ بہتے ہوں گے جہنمی کہیں گے اس بدبخ کو کیا ہوا کہ ہماری تکلیف میں اضافہ کیے دیتا ہے ذرا غور کرو کہ جہنمی کہیں گے کہ اس کی وجہ سے ہماری تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے اس کو خود کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی تو جواب ملے گا یہ بدنصیب خبیص اور بری بات کی طرف متوجہ ہو کر لذت اٹھاتا تھا غور کیجئے یہ جو بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کر ان باتوں سے لذت اٹھاتے ہیں یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لذت دائمی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں پھر چارہ نہیں ہوگا پھر موقع نہیں ہوگا معافی مانگنے کا ہمیں آج صدرنا ہوگا ہمیں آج ٹھیک ہونا ہوگا ہمیں آج اپنی زبان کے بارے میں سوچنا ہوگا یہ طلبہ ہے نا شیطان طلبہ کو کس طرح بیکاتا ہے اب استاد صاحب پڑھا کر گئے تو استاد صاحب جیسے ہی کھڑے ہو کر گئے دیکھا اس کو تو سبق یاد نہیں تھا اب کہیں غیبت ہو رہی ہے کہیں کسی کی دل آذاری ہو رہی ہے کہیں کسی کے انداز تکلم پہ ہس دیا اس بچارے کا دل ٹوٹ گیا کہیں کسی کی جناب زبان کے اندر لکنت ہے اس پر ہس دیا یہ نہ کیا کریں ہمیں نہیں پتا کہ میرا یہ جملہ کہیں مجھے برباد نہ کرتے میری زبان سے کیوں تکلیف پہنچے کب سے یہ حدیث سن رہے ہیں بچپ سے سن رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے حدیث پاک کا خلاصہ ہے دوسرا مسلمان محفوظ رہے کیا محفوظ ہیں ہمارے بھائی ہمارے گھر والے ہمارے رشتے دار ہم سے محفوظ ہیں کہ کہیں ہمارا ہاتھ ظلم کر رہا ہے کہیں ہماری زبان دل کاٹ رہی ہے یاد رکھو ہاتھ کا زخم تلوار کا زخم یہ تو مندمل ہو جائے گا جڑ جائے گا مگر زبان جو زخم لگاتی ہے وہ بدتوں ہو جاتے ہیں وہ دل ٹوٹ جاتا ہے وہ دل دل میں رہتی ہے بات نہیں نکلتی تو خدارہ اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کرے ہر کوئی بتانے نہیں آئے گا کہ آپ کی وجہ سے میرا دل ٹوٹا ہے آپ نے فلاں دن مجھے جناب زلیل کیا تھا آپ کا وہ انداز مجھے اچھا نہیں لگ ہمیں نہیں بتا لیکن کیا معلوم میری زبان کتنا نقصان کرتی چلی جا رہی اس کو بولنے سے پہلے کوئی بھی جملہ ادا کرنے سے پہلے کاش میری بھی اور آپ کی عادت بن جائے کہ ہم پہلے تولے کے میں بولنے کیا جا رہا ہوں امیرہ الی سنت نے کتنے پیارے طریقے سے ہمیں کفل مدینہ عطا فرمایا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قربان یہ احادیث پڑھتے ہیں تو شکر کے جذبات میں سر جھگ جاتا ہے کہ اللہ سلامت رکھی امیرہ الی سنت کو کہ کس قدر اہمیت ہے احادیث میں قرآن و احادیث میں بتایا گیا کہ زبان برباد کر دے گی اگر صحیح استعمال نہیں کرو گے امیرہ الی سنت نے کفل مدینہ عطا فرمایا لکھ کر گفتگو کی عادت اپنائی جائے روزانہ آپ نے کتنی بار لکھ کر گفتگو کی اشارے سے گفتگو کی جائے یہ انداز کیوں بتائے گئے کہ تاکہ بندہ بولنے سے پہلے سوچے میں بول کیا رہا ہوں اگر لکھ کر بولے گا بات کرے گا تو احساس ہوگا میں نے کیا لکھا ہے غور کیا کریں کہ اب تک میں نے جو بولا ہے وہ فرشتوں نے لکھا ہے اور اگر قیامت کے دن مجھے وہ سب پڑھ کر سنانا پڑا جو اکیلے کمرے میں بولا ہے جو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے بولا ہے جو دو دوستوں نے کمرہ بند کر کے بات کی ہے اگر وہ سب کچھ مجھے سب کے سامنے قیامت کا دن ایک میدان عام ہوگا دربار عام ہوگا اور وہاں میرے آقا علیہ السلام بھی ہوں گے انبیاء بھی ہوں گے صحابہ بھی ہوں گے ہمارے غصے پاک بھی ہوں گے ہمارے والدین بھی ہوں گے اور اگر وہاں کہا گیا کہ عامال نامہ پڑھ کر سناؤ تو وہ بے شرمیاں وہ بے حیائیاں وہ دل آزاریاں غور کرو کیسے پڑھیں گے خدارہ سوچئے کہ جو میں بعد میں نہیں پڑھ سکتا میں چاہتا ہوں یہاں کوئی اور نہ سنے وہ بات میں زبان سے کرتا کیوں ہوں کیونکہ فرشتے تو سن رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں زبان سے بڑے اچھے استعمال کیے جا سکتے اس کی اہمیت تو دیکھو کہیے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ بھی تو استعمال ہے نا زبان روایتوں میں آتا ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لئے جنت میں درخ لگا دیا جاتا یا رہا سوچیں ہم ساری زندگی محنت کرے نا وہ نہیں کما سکتے جو ہم زبان سے چند منٹوں میں کما سکتے ہیں جنت میں درخ کتنے کا ملے گا کوئی کوسٹ نہیں ہے مگر زبان کا عمل ہمیں جنت میں درخت اتا فرما سکتا ہے درود پاک پڑھی جائیں روایتوں میں آتا ہے جو بندہ درود پڑھتا رہتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے یعنی جو چاہتا ہے میں بارش رحمت میں نہاتا رہوں درود پڑھتا رہے کتنا پیارا استعمال ہے سلاوت قرآن سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا قرآن پاک کا ایک ایک حرف پڑھتا جائے نیکیاں لوٹتا جائے رحمتوں کا نزول ہوتا جائے یہ بھی تو زبان کا استعمال ہے نا فارغ وقت میں میری زبان ذکر سے تر رہے درود سے تر رہے نبی پاک کی مدھا سرائی کرتی رہے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے اگر بولنا ہی ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مجھے آپ کو درس و بیان کا موقع ملتا ہے انفرادی کوشش نیکی کی دعوت کا موقع ملتا ہے کتنا پیارا استعمال ہے یہ زبان کا تو اے کاش ہم زبان کے برے استعمال سے بچ کر اچھے استعمال کرنے والے بن جائیں زبان کی لفظشوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں اب آئیے دوسری بات شرمگاہ کی حفاظت میرے میچے اور پیار اسلامی بھائیوں اس میں بھی بڑا برا حال ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیطان کے واروں سے محفوظ فرمائے اب جو شرمگاہ کی حفاظت ہے اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بھی آپ کو پیش کروں گا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے قریش کے جوانوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو بدکاری مت کرو جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا عورت جب پانچوں نمازیں ادا کرے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے نوجوانوں کو بھی سمجھایا عورتوں کو بھی سمجھایا میرے آقا علیہ السلام کے چاہنے والوں سنو کس قدر برا فیل ہے اور اس میں صرف بدکاری جس کو بڑا فیل کہا جاتی یقیناً بے شک بہت برا فیل ہے مگر آنکھوں کو بھی بچانا ہے آزا کو بھی بچانا ہے زبان کو بھی بچانا ہے القبائر میں ہے جس نے کسی ایسی عورت کو شہوت کے ساتھ چھوا جو اس کے لئے حلال نہ تھی تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ مندہ ہوگا اور اگر اس نے اس عورت کا بوسا لیا ہوگا تو اس کے ہونٹوں کو آگ کی کیچیوں سے کٹا جائے گا اور اگر اس کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو اس کی ران بروز قیامت اس کے خلاف گواہی دے گی اور کہے گی میں حرام کام کے لئے سوار ہوئی تھی کہ سن کر اس شخص کی جانب اللہ عزبادل نگاہ غزب سے دیکھے گا اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا یہ شخص بدکاری کا انکار کرتے ہوئے کہے گا میں نے بدکاری نہیں کی مگر اس کی زبان اس کے خلاف گواہی دے گی میں نے اس کے ساتھ کلام کیا تھا جو حلال نہ تھی اے نامحرم عورتوں سے بات کرنے والو اے ان سے دوستیاں لگانے والو مدری چینل کے ناظرین غور سے سنیں کہ آج موبائل فون نے انٹرنیٹ نے جو ہمارا حال کر دیا ہے آج نوجوان لڑکے لڑکیاں کن برے کاموں میں مصروفیں سنو زبان کہے گی میں نے اس کے ساتھ کلام کیا تھا جو حلال نہ تھی اس کے ہاتھ کہیں گے ہم حرام کے لئے بڑے تھے اس کی آنکھیں کہیں گی ہم نے حرام کو دیکھا تھا اس کے پیر کہیں گے ہم حرام کی جانب چلے تھے اس کی شرمگاہ کہے گی والے فرشتوں میں سے ایک کہے گا میں نے سنا تھا دوسرا کہے گا میں نے لکھا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اس کے کام پر متلے تھا اور میں نے اس کا پردہ رکھا تھا پھر فرمائے گا اے میرے فرشتوں اسے پکڑ لو اور میرا عذاب اسے چکھاؤ بے شک اس پر میرا عذاب شدید ہوتا ہے جو مجھ سے شرم و حیاء میں کمی کرتا ہے اے لوگوں کی شرم سے برائی چھوڑنے والوں اندھیرے کمروں میں بند کمرے کر کر کے گناہ کرنے والوں رب سے شرم کیوں نہیں آتی یہ خیال کیوں نہیں آتا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے سنو میرے رب کیا ارشاد فرمائے گا ہے میرے فرشتوں اسے پکڑ لو اور میرا عذاب اسے چکھاؤ بے شک اس پر میرا عذاب شدید ہوتا ہے جو مجھ سے شرم و حیاء میں کمی کرتا ہے ارے ہم نے تو جنت میں جانا ہے ابھی تو جنت کی نعمتیں سنی ہیں یہ کن چکروں میں پڑ گئے یہ کہاں زبانوں کی اور آنکھوں کی اور عذا کی بے احتیاطیوں میں پڑ گئے یہ نفس و شیطان کے واروں میں نہ آنا میرے اسلامی بھائیو کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے میں جامعہ میں پڑھنے والا میں درس نظامی کرنے والا میں دعوت اسلامی کا مبلغ میں سر پر امامہ سجانے والا میں چہرے پر داڑی سجانے والا میں پانچ وقت نماز پڑھنے والا مگر میری زبان کہیں مجھے مروانہ دے میری بے حیائیاں کہیں مجھے پھسوانہ دے کہیں مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دیا جائے سنو سنو حضرت سیدر عبو سعید خدری رضی اللہ عنہ انہوں فرماتے ہیں ان قریب سبت پر ایک ایسا گروہ ہوگا جو لوتیا کہلائے گا یہ تین قسم کے ہوں گے نمبر ایک جو امردوں کی صورتیں دیکھیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے نمبر دو جو ان سے ہاتھ بلائیں گے اور گلے بھی ملیں گے اور نمبر تین جو ان سے بد فیلی کریں گے ان سبی پر اللہ عز و دل کی لانت ہے مگر جو توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا اور وہ لانت سے بچتے رہیں گے اے میرے بیٹھے اسلامی بھائی آپ نوجوانوں کے درمیان رہتے ہیں آپ طلبہ کے درمیان رہتے ہیں شیطان نے کہیں نہیں شوڑنا وہ ملعون یہ چاہتا ہے ہم برباد ہو جائیں ہم سمجھ رہے ہیں ہم درس نظامی کر رہے ہیں کہیں اس نے ہمیں غلط کام میں تو نہیں لگا دیا کہیں ہم اپنی آنکھوں کو بچانے میں ناکام تو نہیں ہو رہے کہیں ہمارے ہاتھ غلط کاموں میں استعبال تو نہیں ہو رہے کہیں ہمارے خیالات برے تو نہیں ہو گئے خدارہ یہ تھوڑی سی زندگی ہے یاد رکھیں یہ پچاس ساٹھ ستر سال جینے تکلیف ہوگی نفس کے خلاف جینا ہوگا ڈیفکلٹی ہوگی مگر یہ امتحان ہے دیکھو نا آپ ایک سال پڑھتے ہیں نا پھر امتحان دیتے ہیں پھر اگلے سال کے لیے کامیاب ہوتے ہیں اگر وہ امتحان صحیح نہیں ہوتا تو پورے سال کی محنت ضائع ہو جاتی ہے یہ پچاس ساٹھ ستر سال کی امتحان گاہ ہے کوئی بات نہیں کپڑے اچھے نہیں ہیں مہنگے کپڑے میں نہیں پہن سکتا اچھا خانہ نہیں کھا سکتا بڑے گھر میں نہیں رہ سکتا میرے پاس جناب دنیا کا تھاٹ بات نہیں کوئی بات نہیں دنیا مومن کے لیے قید خانہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے مگر اگر یہ ساٹھ ستر سال گناہ سے بچ کر اپنا ایمان بچا کر اپنے عامال بچا کر اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر کے میں چلا گیا پھر ہمیشہ ہمیشہ کا عیش ہے وہاں خانے بھی ہیں محلات بھی ہیں وہاں آسائشیں بھی ہیں سب کچھ ہے وہاں پر مجھے سچ بتاؤ کسی شخص کا گھر بہت خوبصورت ہو بہت زبردست بیڈروم ہو اور قبر اس کی اندھیر ہو اس بیڈروم کا کیا فائدہ کسی کے پاس بڑی بڑی سواریاں ہو دنیا میں مگر قبر میں اس کے ساہ پر بچھو آ جائیں ان سواریوں کا کیا فائدہ کوئی دنیا میں بڑے آرام سے ہو مگر جہنم کا عذاب اس کے لیے منتظر ہو اس کی ان آسائشوں کو کیا فائدہ ارے مجھے دنیا میں تھوڑا دے دیا جائے مگر میری قبر جنت کا باغ بن جائے مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے مجھے روکا نہ جائے مجھے پکڑ کر یہ نہ کہا جائے کہ سناو تم دنیا میں کیا کیا کہتے رہے میں تو ذلیل ہو جاؤں گا میں نے بہت بہت بری باتیں کر لی ہیں جو جو عامال کی ہے اگر وہ پڑھ کر سنا نہ پڑ گیا تو پھر تو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہو جائے خدارہ خدارہ اس دنیا کو آخری ٹھکانہ نہ سمجھیں تھوڑا سا کنٹرول کر کے زندگی گزارنی ہوگی نفس اور شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک لمحے کی غلطی مجھے اللہ کی بارگاہ سے دور کر دے جہنم میرا ٹھکانہ بن جائے تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین آج سب آپ کے سب کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں کہ ان دو چیزوں کی حفاظت کرنی ہے اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی روایتوں میں آتا ہے علماء فرماتے پہلے نگاہ بہکتی ہے پھر دل بہکتا ہے پھر شرمگاہ بہکتی ہے تو پہلے ہی دروازے کو بننا کر دیا جائے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی جائے آپ نے سنا ہوگا میرے لیچی نگاہوں پر کتنا درس دیتے اور ہو سکتا ہے کسی کو لگتا ہو یہ کیا نئی چیز لے کر آگئے یہ نئی چیز نہیں ہے یہ مجھے اور آپ کو اس برے کام سے بچانا چاہتے کہ نگاہیں نیچی رکھو نہ دیکھو یہ بے حیائی کے مناظر پھر تمہارا دل بہکے گا اور جب دل بہکے گا تو کہیں شرمگاہ نہ بہک جائے کہیں برا عمل نہ ہو جائے اور میرے میچے اسلامی بھائیوں روایتوں میں یہ بھی آتا ہے آنکھوں کی بدکاری دیکھنا ہے ہاتھوں کی بدکاری پکڑنا ہے سوچئے بچا پاتے ہو کیا ان ہاتھوں کا غلط استعمال تو نہیں ہو رہا مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں خدا رہا حفاظت کیجئے اپنے ان گناہوں سے بچیے اور اپنے بچوں کو بھی بچائیے اپنے نوجوان بچوں کو بچائیے اور یہ سب کیسے ممکن ہوگا اب آپ نے پھر انہی امیر اہل سنت کی تحریکوں کی طرف ہمارے ناروں کو ریپیٹ کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ باپا نے کس خوبصورت انداز میں ہمیں بچانے کی کوشش کی ہے غیبت کے خلاف جنگ جھوٹ کے خلاف جنگ پہلے تولو شیطان کے خلاف جنگ اکثر نظریں حیاس نظریں کفل مدینہ انشاءاللہ اب بتائیے یہ ہم پر احسان نہیں اگر ہم ان دونوں طرف غور کریں اس حدیث پر غور کریں ہم نے جو چند باتیں سنی اس پر غور کریں تو یہ وہ مدنی تحریکیں ہیں کہ اگر ایک ایک مسلمان اسے اپنا لے تو انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کے آفات سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولای کریم مجھے آپ کو مدنی چینل کے ناظرین کو زبان اور شرمگاہ کی آفتوں سے محفوظ فرمائے بولنے سے ہم سب کو بچا ہے ہمیں آنکھوں کی حفاظت اپنے دل کو برے خیالات سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے امیر علیہ السنت کے مدنی مزاکروں میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں کہ باپا امیر علیہ السنت کا اندازی یہی ہے کہ ہمیں بار بار فکر آخرت دلائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اجتماعات میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی رمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علی الحبیب مدنی چینل کے ناظرین گزشتہ برس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی تعمیر کے لیے عطیات مہم شروع کی گئی اور آپ نے اس پر لبائک کہا اور ہاتھوں ہاتھ مدنی عطیات جمع کرائے اور اب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ تکمیل کے مرائل میں ہے پہلے اس کے ہم کچھ پرانے مناظر دیکھتے ہیں مساجد کے لیے کرتے رہے کام یا رب خوتہ جذبہ رحمت تیری ہے اور اب دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مراکز بنام فیضان مدینہ جو پہلے سے زیر تعمیر ہیں یا نئے مدنی مراکز تعمیر ہوں گے اس کے لیے مدنی عطیات مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے آپ دل کھول کر اس میں حصہ لیجئے یکم مارچ کو ٹیلی تھون کے ذریعے ہم ہاتھ و ہاتھ مدنی عطیات جمع کریں گے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ سَلَّ اللہُ عَلَیْهِ وَسَلَّمُ سَلَّ اللہُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ہمارا دار مدینہ کتنا اچھا ہے جس نے دار مدینہ میں بہت مزاق ہے کیا ہمارے ساتھ سا مدینہ اور مدینہ یا دار مدینہ میں ہی پڑھ رہے ہیں پہ ترنے شاید میرا دل چاہتے ہیں یہاں بہت سارے دار مدینہ ہو جہاں سارے مدینہ اور مدینہ یا علم حاصل کریں کتنا اچھا ہوگا نا لیکن اتنے سارے دار مدینہ بنانے کے لئے پیشتے کہاں سارے گے کون دے گا پہلے پھر بہت سارے لوگوں پیشتے تھے تو اب بھی بہت سارے لوگوں پیشتے دیں گے تاکہ سارے بچے دار مدینہ میں ہی پڑھ رہے ہیں اور نیک بنے کیونکہ آپ سب دو کہتے ہیں ہمیں دعوت اسلامی کے پیار الحمدللہ عز و جل ایک سو بانمی سے زائد ممالک میں دین حق کے پیوام کا پہنچنا مساجد مدارس جامعات کی تعمیر مدرسط المدینہ دار المدینہ جامعات میں تدریسی عمل علم دین پرس علوم اور دیگر کوسس کے ذریعے عاشقان رسول کو بہر آمند کرنے کی سعیی گھر گھر میں سنتوں کی دھومیں مچانے والا مکمل حال سطن دینی و مذہبی چینل مدنی چینل سمیت بانوے سے زائد شباجات میں شب و روز انتک میند کے ساتھ دین مدین کی خدمت آئیے امتا پی کار دامدہ اسلامی کو زائدہ مطلبات کی خدمت عطیات صدقات و جبا اور ساکات کے لیے میں کا نام mcb record title دامدہ اسلامی record number 03-885-144-11-000-260 بن برانچ کالات مارکت کراچی پاکستان برانچ کوٹ 0063 ستکار تنافیلا کے لیے میں کا نام mcb record title دامدہ اسلامی record number 03-884-1531-000-263 بن برانچ کالات مارکت کراچی پاکستان برانچ کوٹ 0063 صبح کا سفر جاری ہے اور اب رات کے گیارہ بچ چکے ہیں اس کوئے کی ایک اور وجہ شہرت یہ بھی ہو چکی ہے کہ ماشاءاللہ اس کے پانی سے گردے کے جو مریض ہیں جو ڈائلیسس پہ ہوتے ہیں الحمدللہ انہیں شفا ملنا شروع ہوئی ہے ہمارے بہت بھی مشہور و معروف شخصیت ہیں بزرگ ہیں اللہ ماشاءاللہ قادری صاحب پچھلے دن وہ شدید علیل تھے اب ڈائلیسس پہ گئے اور آپ نے کونے کا پانی استعمال کرنا شروع کیا اور اب اس کی برکت سے وہ روحہ صحت ہو گئے اے بیرے روحات تم گواہ ہو جاؤ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عورت کا اجنبی مرد کو دیکھنا سوال عورت غیر مرد کو دیکھ سکتی ہے یا نہیں جواب نہ دیکھنے میں آفیت ہی آفیت ہے البتہ دیکھنے میں جواز کی صورت بھی ہے مگر دیکھنے سے قبل اپنے دل پر خوب خوب اور خوب غور کر لے کہیں یہ دیکھنا گناہوں کے غار میں نہ دھکیل دے فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام جواز کی صورت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں عورت کا مرد اجنبی کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے اور یہ اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت نہیں پیدا ہوگی اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کی مدبعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایاناز تعلیف پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ چوبیستہ پچیس سے پڑھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davetislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آج ہی اس کتاب کو مکتبت المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجئے نیز شادی غمی کی تقریبات اجتماعات آراز اور اجتماعات میلات وغیرہ میں مختبت المدینہ کے شایع کردہ رسائل تقسیم کر کے سواب کا ڈھیر و خزانہ حاصل کیجئے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل